تو اس بھائی جو ہے جو ہے آپ جتنی بھی چیزیں بتا رہے ہیں جو کی سمبولک ہے اس طرح کی بہت ساری تھیوریز جی کون بول رہے ہیں جیسے محمد خان جی 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 تو اپنا نام بتا کے پھر سٹارٹ کریں کیونکہ یہاں پہ پتا نہیں چل رہا جی محمد جی تو جیسے جو جتنی بھی آپ سمبولک چیزیں بتا رہے ہیں یہ محض مطلب پہ ایک چیز پر ایک قیاس لگائے جاتا سکتا ہے اور لوگوں نے قیاس لگائے اپنی طرف سے اپنی طرف سے جو بھی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹکنالوجی سے ہماری چیزیں جو بھی ہمارا انٹریسٹرز کو جانا جا رہے ہیں جنے سمیں جو بھی وہ نے ڈیپلوئے کیا ہوا ہے وہ چیزیں جان رہے ہیں اور آپ نے بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بس اس پر قیاس لگائے جاتا کہ سرٹنٹی نہیں ہو سکتا بلکل تو ہم ایسی چیزوں کے پیچھے کیوں پوری عوام ناس کو لگانا چاہ رہے ہیں جس کی سرٹنٹی یہ سب خبر دے رہی ہمیں کہ یہ سارے ایمنٹس اس طریقے سے ہونے والے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو قرآن سرٹنٹ میں ہیں جس پر سرٹنٹی ہے جس سے من ماں تحریوان ہو گئی گئی یا ماں تامیتتا جاہی رہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب آلریڈی خلافہ موجود ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اس میں خریفہ کی اتقال پر جو ہے لوگوں میں تناظر شروع ہوگا اور تب جو ہے وہ بیت شروع ہوگی جس کی آپ نے تھوڑی سے پورشن آپ نے منشن کیا اس کو کہ مدینہ سے وہ جائیں گے اور مکہ پھر وہاں پر وہ بیت دی جائے گی لیکن آپ کے پاس کیسے یہ سرٹنٹی ہے اور جب تک ہمیں یہ جسی چیز کی سرٹنٹی نہ ہو ہم اس کو کیسے پروپ اگیٹ کرے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے جبکہ اس تک پروف نہیں جسی چیز جس بندے کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں محمد قاسم آپ نے اس لئے کہا کہ یہ نام ہے یہ پیاس ہے ہم سرٹن نہیں ہو سکتے لیکن جب تک آپ اس چیز کے لئے ہنڈر پرسنٹ نہیں سرٹن ہو آپ پبلک دومین میں کیسے اس کو رکھا سکتے ہیں اور کیسے کہ سکتے ہیں اس پر یقین رکھو آہ ایون دو کہ میں ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوگی یہ ہی ہو سکتا ہے یا وہ نہیں ہو سکتا جی 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 محمد بھائی بہت اچھی بات آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ اچھا دیکھیں آہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹینشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ عمران خان صاحب آگا جگر جلسہ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی انٹینشن ہوگی ان کی آہ کہ حکومت میں آنا ہے یا آہ اپنا پوائنٹ آف یو پروموٹ کرنا ہے یا سیلف پروموشن کرنی ہے یا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے انٹینشن ہوتی ہے امومن لوگ اس کو ظاہر نہیں کرتے آہ اب یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آہ محمد قاسم یا اس کو پروموٹ کرنا جب تک کوئی سرٹن نہیں ہے آہ وہ ہم کیوں کریں اس کو اب جیک کرتے رہیں آہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انٹینشن ہوگی آویسلی سو میں اپنی انٹینشن بتاتا ہوں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس سے کوئی اختلاف رکھ سکتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے آہ لیکن میں اپنی انٹینشن بتاتا ہوں اور فور دیٹ ریزن آہ میں ایک مطلب آہ وہ بتا رہا ہوں کہ why i am doing it and why i am not intending to stop doing it ٹھیک ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ back in 2017 i think میں اپنی لائف کے کسی پرابلم میں پریشان تھا تو i thought کہ آہ مطلب کافی جیسے انسان کسی وجہ سے stuck ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو میرے ساتھ ایک معاملہ ہوا کہ میں ویسے تو گناہگار سا آدمی ہو جن اس ٹائم میں تو میں اپنا ایک software house رن کر رہا تھا اپنی لائف میں material سی لائف میں میں بیزی تھا کوئی زیادہ یعنی although ایک islamic upbringing کے باوجود آپ کو پتا ہے انسان اپنی material لائف میں بیزی ہو جاتا ہے تو اس طرح سے تھا تھوڑا سا بلکہ کافی جیسے کہہ لیں کہ غفلت میں انسان ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال تھی لیکن اس پریشانی کے دوران میں میرے ساتھ ایسے ہوا کہ ایک رات مجھے اب یہ public میں مومن نہیں پسند کرتا کہ میں اس بات کو شیئر کروں لیکن i have to anyways ایک رات میرے ساتھ ایسے ہوا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور وہ ایک کافی symbolic خواب تھا اور اس خواب نے مجھے اتنا زیادہ یعنی کہ curious کر دیا کہ میں پھر کچھ اور نہیں کر سکا اس کے بعد میں بالکل اس کی ٹو میں لگ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یہ مجھے کیوں آیا ہے اس میں جو symbolism ہے اس کا کیا مطلب ہے it took me several months اور پھر بہت زیادہ علماء مفتیان اکرام ان سے ان تک پہنچنا سوچنا لیکن مجھے کوئی خاص یعنی کہ مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا after several months اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ کی طرف سے مجھے مطلب تھوڑا سا clarification آئی دوبارہ میں نے ایک دو خواب دیکھے جس سے مجھے clear ہوا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے اور کیا instruction اور hints جو ہیں نا وہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہیں تو based on جی میں مجھے پہلے complete کرنے دیں مجھے پہلے complete تو based on based on that i had to take this اور although آپ کو پتا ہے کہ it's quite possible کہ میری مطلب ہو سکتا ہے کہ میری clarification اس سے ڈیفرنٹ ہو جو میں public domain میں express کرتا ہوں ٹھیک ہے it's quite possible کہ میں مطلب ہے کہ میرا point of view اس سے زیادہ firm ہو جتنا میں public domain میں express کرتا ہوں لیکن public domain میں obviously you have to express the things اور obviously even public domain سے زیادہ جو آپ کا social domain ہے آپ کے friends and family ہیں ان کے ساتھ بھی آپ شرعی تقاضوں کو پورا رکھنا ضروری ہے جب شریعت کی requirements پوری ہوں گی تو تب ہی آپ کسی کو declare کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے اس سے پہلے آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو ان کا message ہے اس کو سچ سمجھیں اپنے طور پر اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ message مجھے صحیح لگتا ہے آپ اس کے اوپر غور کریں باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کسی کو guide کرے یا نہ کرے اور that's what I am doing although frankly speaking I am very clear on that لیکن I have to I have to present to the public in a neutral way so they can decide on themselves موسیقی 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 موسیقی